دیکھئے گو سرائے تو ہر ورس ہوتی ہے بجٹ میں لیکن پلانگو ہونی چاہیے اور ہمیں یہ مانگ کریں سرکار سے کہ جو آپ کہتے ہو اس کو کرو لیکن وہ ہو لی پا رہا ہم مانگتے کچھ ہے سرکار کرتی کچھ ہے اس کے انروپ سرکار کسانوں کے نمائن کے انسان نہیں چلتی یہ سب سے بڑی دکت ہے راکھ باون ہزار کروڑ روپے دینے کی بات کی ہے نیچرل فارمنگ پر فوکس کیا ہے پانچ راجیوں میں کسان کریڈٹ کارڈ دیا جائے گا اور بتیس نئی فصلوں کی ایک سو نو ویرائیٹی لے کر آئی جائے گی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے نہیں ویرائیٹی لے کر کے آوے کی کرچے کے لیے کارڈ دیے جائیں گے پہلا یہ کسان کا کرج میں اور کرج میں کارڈ دے گئے کسان کو جکڑ دیں گے ہماری مکہ ڈیمانڈی ہے کہ ایم ایس بی خرید گارلٹی کا کانون منا جائے اور کسان جو دلدل میں ہے جو کرج مکتی ہے اس کی کی جائے اور سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈی ہے اگر سرکار صحیح ماننے میں کسان احتمال کام کرنا چاہتی ہے تو جو اٹھائیس پرسنٹ جی ایس ٹی جو کسان اوزار جو بھی سامان کھتی کے لیے لیتا ہے کسی بھی ورگ پہ اٹھائیس پرسنٹ کی جی ایس ٹی نہیں ہے وہ کسان کے اوپر لگ ہوئے ہیں آپ جی ایس ٹی کو ختم کر دو آپ ہی دلودھ سکیم بنا کر کے اس روپیہ کو ہی دلودھ دکیل رہے ہو تو آپ جی ایس ٹی کو ختم کر دو کسان بہت باری کسان کو لاب ہوگا اور جو یو آؤں کے لیے سکیم جو آپ بتا رہے ہو لے کر کے آئے ہو وہ نئے روجگار میں جائے گا اور اس کو ایکسٹر سرکار کمپنسیسن دے گی تو اچھی بات ہے وہ دے یو آؤں کو روجگار بھی دے اور ان کو مطلب پروپسان کریں تو وہ یو آؤں کے لیے ایک اچھا مارگ ہو سکتا ہے ایک لاکھ باون ہزار کروڑ کی بات تو یہ اس سے فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا میں تو سمسطانیسوں میں فائدہ ہوگا نیشنل کھتی پہ تو ہم تھے کنورٹ کس نے کیا بارے کو کور رسانی کا خاد لے کے آ دیس میں کسان تو لے کے نہیں آیا اور یہ سب رسانی خاد بیچ دوائیاں بند کر دو یہ دختی مادہ پڑا ملیشنل کھتی پیدا کر دے گی اسے پیس کرنے کی کیا ضرورت ہے